موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت نے سوال بھیجا ہے کہ جنت کے بازار سے متعلق آپ کے دروس سنے ہیں تو کیا جنت کے بازار میں ہم خواتین نہیں جائیں گی دیکھیں اس کا جواب دینے سے پہلے نہ میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ دروس نہیں سنے اختصارا کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا جہاں آئیں گے ہر جمعہ کو وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے یعنی کہ گھر والوں کے تو جنتیوں سے ان کے گھر والے بڑے تاجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ پاک کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے یہ جنتی لوگ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے اب دونوں کو ایک دوسرے کے حسن و جمال میں اب بازار کہنے کی وجہ جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے اس لیے سے بازار فرمایا گیا وہاں وہ دنیا والی خرید و فروغ کا معاملہ تو ہے نہیں نا ٹھیک ہے وہ تو پہلے بات ہو چکی ہے تو بارال امام نواوی نے جو شعرے ہے صحیح مسلم کے انہوں نے بھی اس کی شرعہ میں یہی لکھا ہے اچھا یہ جنت میں جمعہ کا کیا مطلب ہے اس کو بھی پھر امام نواوی ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے صحیح مسلم کی جو شرعہ لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جنت میں جمعہ کا مطلب جمعہ سے مراد پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتے بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے وہ کونسپ دنیا والے تو ہے نہیں نا ہفتے مہینے والے تو جس مقدار کو تم ہفتہ کہتے ہو دنیا میں ایک ویک ون ویک وہی مراد جمعہ کی ہے وہ پتہ چل جائے گا اس کا انویٹیشن مل جائے گا انویٹیشن مل جائے گا سارے جنتی خود مان جائیں گے اس کی آپ ٹینشن نہ لیں کیسے ہوگا اچھا جنت میں علماء کرام کی شان کے متعلق شارہین کرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانے گے اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جائے کریں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ علماء کرام کو یہ فضیلت دے گا کہ لوگ وہاں پر بھی علم میں ان کے محتاج ہوں گے یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کے جاننے میں ان کے محتاج ہوں گے کہ بھائی وہ کونسا وقت ہے تو وہاں سے وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا کہ جو چاہو مانگو جب وہ بازار میں جائے کریں گے تو یہ لوگ علماء سے پھر پوچھیں گے کہ کیا چیزیں مانگیں کیونکہ ہماری فہم میں جو چیزیں تھی وہ تو ہم مانگ چکے تو اللہ تعالی علماء کو خاص ایک علم عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ اور چیزوں کے نام بھی انہیں بتائیں گے یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہے اسے اللہ کا فضل کہتے ہیں تو یہاں سے علماء کی شان معلوم ہوتی ہے تو گویا جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا جسے دنیا میں جمعہ ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ دیا جاتا ہے دنیا میں بھی جمعہ کی فضیلت ہے بارال یہ تفصیلات جو ہیں نا یہ مرقات المفاتح کی جلد نمبر نو صفحہ فائیو ایٹی فائیو پر آتی ہیں حدیث نمبر فائیو تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ایٹین کے تحت مرات المناجیہ جلد نمبر سات صفحہ فور ایٹی بنا اب یہ نہ کہہ رہا سات صاحب اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں اس پر پہلے درس بھی دے چکا ہوں کہ علماء کی محتاجی جنت میں کیسے ہے اس کے تحت تفصیلات کچھ اور بیان کی اختصارا بتا رہا ہوں اچھا اب جنتی بازار میں ہوگا کیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر غریب ہر قسم کا آدمی جامعہ مسجد میں جمعہ ہو جاتا ہے رب کا ذکر کرتا ہے نماز جمعہ لوگ پڑھتے ہیں ایسی جنت میں تمام درجات کے جنتی اس بازار میں ایک بار جمعہ ہو کر رب کا دیدار کریں گے دنیا میں جامعہ مسجد یعنی مختلف لوگوں کے جمعہ ہونے کی جگہ ہوتی ہے جامع المتفرقین جسے کہتے ہیں تو بارال تو یہ بازار بھی جو ہے جامع المتفرقین ہوگا کہ مختلف درجات کے جنتی جمعہ ہوں گے اور اسی بازار میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے ایک سوال کا جواب بھی یہاں میرات المناجی سے دیتا چلوں کہ اسی بازار میں ہم جیسے گناہگار انشاءاللہ 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 میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کریں گے پڑو درود اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بات ہی دل کو گرمانے کو کافی ہے سوچو دیدار ہوگا تو کیا عالم ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر رب کا دیدار گھروں میں خلوت میں ہوا کرے گے یہاں جلوت میں ہوگا باران دیدار الہی کے لیے خاص مقام تبنزی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اس بازار میں خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں رب تعالی سے تو باران بیرات المناجیح کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر پانچ سو پانچ پر یہ تفصیل بھی آتی ہے اچھا اسی طرح جنتی اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا اور وہاں نعمدوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے الغرچ یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں ہوگا بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گے اور کچھ خاص نعمتیں یہاں یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھروں میں نہ جائیں گے بلکہ بھرے بھرے جائیں گے تو میرات المناجیح کی جلد نمبر سات صفحہ پانچ سو سات پر یہ تفصیل بھی آتی ہے تو اب یہ سامان گھر کیسے پہنچے گا آئیے ترمیزی شریف کی روایت دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی چیزیں ان کے لئے اٹھا کر لیں آئیں گے تو وہاں اٹھانے کا مسئلہ بھی نہیں ہے بس نظر کرنے کا مسئلہ ہے بس نظر کرنی ہے پسند کرنا ہے وہ چیز فرشتے اٹھا لیں گے اور گھر بھی پہنچا دیں گے ترمیزی شریف کی روایت ہے تو میرات المناجیح میں اس روایت کے بارے میں آتا ہے جلد نمبر سات صفحہ پانچ سو سات پر کہ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے بلکہ گھر پہنچا دیں گے اچھا اب اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شور سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر گیا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا پہلے بھی حسین تھے اب اور حسین ہو گئے ہو اور وہ بھی کہیں گے تم پہلے سے حسین تھی اب اور حس حسن میں بڑھ گئی ہو تو جنتی مرد تو ان سے کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں تو اب اس زمن میں یا تو خواتین کو ان کے محلوں سے زیارت نصیب ہوگی یہ اس سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا اسی طرح جیسے مرد وہاں جنت کے بازاروں میں جائیں گے خواتین کے لئے احتمام کیا ہوگا کہ بازار ان کے پاس آئیں گے ابھی تو بازار آتے ہیں یہ بات اب سمجھنا بڑی آسان ہو گئی ہے یہ جب آپ ایمیزان پہ شاپنگ کر لیتے ہیں گھر بیٹھے اور ڈیلیوری بھی گھر پہ ہو جاتی ہے اب بات کتنی آسان سمجھ میں آ گئی ہے پہلے زمانے میں تو شاید اس کی تشریح نہیں ہو پاتی ہوگی اتنی اچھی لیکن اس دور میں اسپیشلی یہ کووٹ کے زمانے میں تو بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگی ہے تو فرشتے ڈیلیوری کر رہے ہیں اور بازار آپ کے پاس خود چل کے آ گیا ہے تو وہ تمام اشیاء جو مردوں کو بازار میں نصیب ہوں گی آپ کو گھر بیٹھے نصیب ہو جائیں گی تو اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے خاص احتمام کیا ہے یہ اس کو احتمام جانے اچھا یہ نہ سمجھیں لوگ کہ بھئی سہیلی آپس میں ملنے ہی سکیں گی سہیلی آپس میں ملنے گی دعوتیں بھی ہوں گی اس پر پہلے بات کر چکا ہوں رشتے داروں سے ملنا ماں سے ملنا بہنوں سے خالہ سے پھپو سے دادی سے نانی سے خالہ زاد بہنیں ہو گئیں یعنی وہ جو یہ رشتے دار ہو گئے نا ان سے ملنا جلنا بھی چلتا رہے گا وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دعوتیں بھی ہوں گی کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے بازار کا معاملہ بھی حل ہو گیا تو اسی لیے جو ہے علماء یہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس روایے سے کہ اس بازار میں صرف مرد جائیں گے عورتیں گھروں میں رہا کریں گی بلکہ میلوں میں رہا کریں گی جو بھی ان کی رہائش ہوگی تاکہ عورت اور مرد آپس میں خلط ملت نہ ہو حالانکہ جنت میں تو یہ گناہ کا زاویہ نہیں ہے نا لیکن حیاء کا زاویہ تو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں پر یہ بات کیوں لیکن حیاء تو ہے نا جنت تو حیاء والی جگہ ہے تو حیاء والی جگہ پہ بے حیائی کا کام ہی کوئی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ عورتوں کے لیے یہ خاص انتظام ہے ہوا جو ہے نا وہ کہنے کی کیا وجہ ہے کہ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے جنت میں چونکہ مشرق و مغرب تو ہوگا نہیں لہٰذا شمال و جنوب بھی نہیں ہوگا لیکن اہلِ عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اس سے پھر ہمارے علاقوں میں وہ مونسون وغیرہ بھی کہتے ہیں جو بارش لاتی ہے بارال شرح نواوی میں یہ تفصیلات آتی ہیں تو اب یہ جنتی بازار کی جو ہوا ہوگی جنتیوں کے حسن و جمال میں اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین نے تین اقوال بیان کی ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا کرے گی دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے باز جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے مسافحہ کر لے اسے بھی مہکا دیتا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا اپنی خجبو ان سے بھی محسوس ہوگی تو میر قات المفاتح کی جلد نمبر نو صفحہ فائف ایٹی فائف پر اس حدیث نمبر فائف تھاوزن سکس انڈریجن ایٹین کے تحت یہ آتا ہے پھر اسی طرح میرات المناجیح کی جلد نمبر سات صفحہ فور ایٹی ٹو پر بھی تفصیلات آتی ہیں بارال درست سوڑا لمبا ہو گیا ہے لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھا دی جائے کیونکہ خواتین کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں مردوں کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں اور آئی ٹوٹلی انڈرسٹین ان کو بھی محبت ہے پیار ہے جنت میں جانے کا ایک شوق ہے تو ان کے بھی سوالات بالکل تو اس سے امید کرتا ہوں کہ سب کو ان کے سوالات کے جواب بھی مل گئے ہوں گے اور ایکسٹر انفرمیشن بھی مل گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں